ہے کہ وہ اپنے بزنس بڑھا سکے کیونکہ بزنس بزنس بڑھیں گے تو پھوری جو ہے وہ آگے نوکریہ ہوں گی اور نوکریہ ہوں گی تو پھر اس سے معاشی استحقام آئے گا سی بی اے یونین بھی یہاں پہ بیٹھ ہے ساری کھوڑا ہے کا کھوڑا میں ہم لوگ جو یہاں پہ سیاست کرتے ہیں ہمارا اصل جو یہ کام ہمارا فرض ہے کہ ہم مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کی بات کریں اور مجھے خوشی ہے کبھی کبھی ٹکرا بھی جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ سوہل صاحب کو کچن منٹین کرنا آتا ہے تو اس لئے کر لیتے ہیں اور اس لئے میں ہماری بھی پوری مدد جو ہے وہ شامل رہے گی اور دو تین باتیں میں نے سوہل صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہے ہمیں کھوڑا شہر کو خوبصورت بنانا ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ اس میں اپنا ہمیں ہاتھ بڑھائیے گا اس کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ جو ہے یہاں پہ میں نے زیادہ آیا ہوں سنا ہے یہ جو ہم دوار بنا رہے ہیں وہ بھی سوہل صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ exits جو ہیں وہ اس دوار میں رکھے جائیں گے اور عبادی جو ہے اس کو جو فائدہ ہے وہ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ باقی جو معاملات ہیں ہمارا جو سب سے بڑی سہولت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھل کر ان سے بات کر سکتے ہیں اور یہ کھل کر ہم سے بات کر سکتے ہیں لہٰذا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو تعلق ہے ہمارا جو مزدوروں کا بھی اور انتظامیہ کا بھی ہم اس کو بھی بہتر کر پائیں گے اور دوسرا میں آئی سی آئی کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو انتظامیہ انشاءاللہ ہے ساری کی ساری انجاب حکومت ہے وفاقی حکومت ہے جو بھی سہولت آپ کو چاہیے جس طریقے سے بھی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں ہم آپ کے لئے حاضر ہیں اور اسی طریقے سے میں آپ سے توقع یہ رکھتا ہوں کہ جو شہر ہے اس کی ترقی کے لئے آپ اپنا جو قدم ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور ہمیں نا صرف یہ کہ جو عمومی ایک ہمارا پہلے سے جو معاملہ چل رہے ہیں جس طرح سے آپ نے ابھی یہاں پہ جنریٹرز لگوا کے دیا ہے تو آپ مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ جنریٹرز تو لگوا دیا ہے لیکن سوہل صاحب سے یہ کہیں کہ اس میں ڈیزل بھی ڈلوانے تو مہربانی ہوگی ہماری موسپل کمیٹی کے پاس اترے پیسے نہیں ہے وہ کہہ رہے ہے کہ جنریٹر بہت بڑے بڑے لگے اور ڈیزل کے پیسے جو ہے وہ بھی ذرا بھرمانی کریے گا اس خصوصے جب لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو تو پھر آپ اس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یاد آگیا ہے کہ ہمارے چیف منسٹر دعا کرتے تھے جام صادق صاحب صندقے تو وہ پرانے بھٹو صاحب کے چکے تھے تو بھٹو صاحب کا آپ کو پتہ بڑا تعلق تھا یو اے ای کے جو حکمران تھے ان سے تو وہ جب وہاں پہ تھے تو ان کو انہوں نے ایک بہت بڑی لنکن کار جو ہے وہ توفے میں دی تو وہ جام صاحب نے ان کو کہا کہ جناب آپ کی بڑی مربانی ہے کہ آپ نے مجھے کاری توفے میں دی لیکن آپ کے بزرگ جب ہمارے بزرگوں کے پاس سندھ آتے تھے تو ہمارے بزرگ انہیں اوٹ توفے میں دیتے تھے اور اوٹ کے ساتھ انہیں جانے کا راشن بھی ساتھ ہی دیا کرتے تھے تو اب آپ نے کار تو مجھے دے دی اس کی ڈیوٹی کو ہم دے گا تو وہ ہی میں سہل صاحب سے ارس کیا ہے کہ جنریٹر کو آپ نے لگوا دی ہے لیکن مربانی کریں ہمیں ڈیزل کا بھی جو خرچہ ہے وہ بھی آئی سی آئی کو جو اوٹ کریں لیکن انشاءاللہ کالا آپ جس طرح سے ارس کر رہا ہوں کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تعاون آگے بڑھے گا آپ ایکسپنشن کرنا چاہے آپ نئے پروجیکٹس یہاں پر لانا چاہے جیلم میں ہمارے پاس انشاءاللہ پوری ہماری کوشش ہے کہ جو اگلے زونز بنیں جو سنتی پھر ہمارا جیلم کا جو پٹینشل ہے ٹورزم کا جو پٹینشل ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے بہت بڑا اگر کوئی اور ملک ہو جو آپ میں سے بھی پتہ نہیں ہمارے جو آئی سی آئی کے بہت سارے دوست ہیں اگر انہیں معلوم ہو کہ جو لاسٹ بیٹل گراؤنڈ ہے پورس کی اور لیکزمبر کی وہ بلکل جلال پور شریف میں ہمارے پیچھے ایریا ہے وہاں پر ہے اور اگر کوئی اور ملک ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ اسی کو دیکھنے میں وہ پوری دنیا امڑ آتی پھر ہمارے پاس پیچھے کٹاس راج ہے چکوال میں پھر ہمارا نندنا کا قلعہ ہے خود جو روتاس ہے یہ جو کھوڑا ہے یہ ایک بہت بڑا پھر ہمارے جو ادھر روتاس کے ساتھ ٹلہ جوگیا ہے جو ایک بہت ہی متبرک مقام ہے دونوں مذہب کے لیے ہمارا جو ہندو مت میں جو وہاں پر جوگی ایک جو ان کا سیکٹ ہے جوگی سیکٹ اس کا تو وہ بالکل کیپٹل سمجھا جاتا ہے اور وہاں پر جو گیسٹ ہاؤس ہے اٹھارہ سو ستہاسی کا بنا ہوا گیسٹ ہاؤس ہے اور اس کو ان جیسی چیزوں کا ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے خود ہمارا پولیس کیسٹ ہاؤس ہے اگر جلالپور میں اور میں نے ڈی پی او صاحب کو کہا بھی تھا کہ اس کو بھی نظر مارے ہیں وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے اور اس کو آپ اس کو کام از کام اپگریڈ کریں گر رہی ہیں چیزیں انفورچنیٹلی پیچھے لوگوں اتنا دھیان نہیں گیا لیکن ہم امید رکھتے ہیں پرائی منسٹر صاحب کا بہت فوکس ہے ٹورزم کے اوپر اور یہ جو سارا علاقہ ہے یہ پرائی منسٹر صاحب نے شاید میرے سے بھی زیادہ دیکھا ہوا ہے بہت وہ یہاں شکار کرتے تھے اور بہت انہوں نے اس جگہ کا چپے چپے سے وہ واقف ہے سو انشاءاللہ ہم جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ بھی بڑے پروجیکٹس حکومت بھی لے کے آ رہی ہے آئی سی آئی کو ہم نے بندادن خان